جی حضرت میرا یہی سوال ہے جیسے کہ کوئی آدمی رمزان میں انتقال ہو رہا تھا اور وہ روزہ رشنی کے لیے وہ صحیحت کر کے گئے ہیں تو وہ روزہ ان کا اولادی تجھا سکتا ہے یا کوئی اور رکھ سکتا ہے جی شیخ کیا سوال ہے ان کا کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے شیخ اور ان کے مچے ہوئے روزے رکھنے کی انہوں نے وستیت کر رکھی ہے جی بلکل بالکل دیکھیں اربیالم بھائی کسی کی افات مان لیجے پندرہ رمزان کو ہو گئی تو جب پندرہ رمزان کو اس کی افات ہو گئی تو ابھی جو آگے پندرہ روزے بچے ہوئے ہیں ان روزوں کا وہ مخاطب ہی نہیں ہے وہ روزے اس پر فرض ہی نہیں ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کے بچے ہوئے روزے ہیں جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہے تب تک اس کے اوپر چیزیں واجب ہوتی ہیں یا اس کے لئے سنت ہوتی ہیں جب انسان کی روح نکل گئی اس کی وفات ہو گئی تو اس دنیا سے سارے تعلقات اس کے ختم ہو گئے اب اس کے اوپر کوئی بھی عبادت لاغو نہیں ہوتی ہے نہ تو فرض نہ تو سنت تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بچے ہوئے روزے بھائی اگر اس طرح کہیں گے تو پھر اگلا سال کا روزہ بھی بچے ہوئے روزے ہی ہوں گے تو اس کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ آپ یہ سوال کر سکتے تھے کہ مان لیجئے وہ بیمار تھا وہ بیمار تھا بیمار کی حالت میں جو ہے پھر رمضان میں اس کی وفات ہو گئی تو کیا اسی صورت میں اس کے گھر والے روزہ رکھیں گے صحیح بات یہ ہے کہ اگر بیماری کی حالت ہی میں اس کی وفات ہو گئی اور رمضان میں وفات ہوئی اس کے دس پندرہ روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے اور اس کی پھر وفات بھی ہو گئی ایسی صورت میں اس کے گھر والے نہ تو روزہ رکھیں گے نہ تو فیدیہ دیں گے کیونکہ وہ بیماری کی حالت میں وفات پایا ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہوا جی عرب علم بھائی جی حجرہ جی حجرہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کا انتقال ہوا تو وہ بول کے کہہ جو میرا باقی روزہ بچے گا اگر میں مر گیا تو پھر تم لوگ یعنی کی صدہ دینا روزہ بھائی ان کو نہیں پتا تھا انہوں نے غلط کہا ان کے بچے ہوئے روزے کہا ہوئے جب انسان دنیا میں نہیں ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں بچا سمجھ رہے آپ بات جی جی سمجھ رہے جی سے کوئی کہے کہ میری بچی ہوئی نمازیں بھائی اس کو کیا پتا وہ کتنے سال زندہ رہتا کتنی نمازیں اس کی بچی ہیں تو مرنے کے بعد کوئی بھی چیز بچی ہوئی نہیں ہوتی ہے